آج ہم سنیں گے عمرو ایار اور شہزاد زرداش کی کہانی تو چلیے شروع کرتے ہیں عمرو نے ایک زردار انگرائی لی اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا لیکن جیسے ہی وہ کرسی سے اٹھا اچانک کرسے چکر آیا اور دوسرے لمحے وہ گھونٹا ہوا دھڑام سے نیچے فرش پر گرا اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بے حد کوشش کی لیکن اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی تیزی سے گھومتے ہوئے لٹو پر بیٹھا اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہا ہو اور پھر آہستہ آہستہ جب اس کا تیزی سے گھومتا ہوا ذہن ساکت ہوا تو اس نے آنکھیں کھول دی لیکن دوسرے لمحے اس کے موں سے بے اختیار ایک چیخ سے نکل گئی کیونکہ وہ اس وقت اپنے گھر کے کمرے کے بجائے کسی جھوپری کے سامنے زمین پر بیٹھا ہوا تھا اس کے اردگرد جنگل پہلا ہوا تھا انتہائی گھنا جنگل یہ کیا ہوا یہ میں کہاں آ گیا اور کیسے مرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور زمین سے اٹھ کھڑا ہوا اسی لمحے اسے جھوپری کے اندر سے کسی عورت کی چیخنی کی آواز سنائے دی تو مرو نے بخلائے ہوئے انداز میں جلدی سے جھوپری کا بند دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن ایک بار پھر گھومنے لگا کیونکہ جھوپری بلکل خالی تھی وہاں کوئی بھی نہ تھا حانکہ اس نے خود اپنے کانوں سے جھوپری کے اندر سے کسی عورت کے چیخنی کی آوازیں سنی تھی یا اللہ یہ کیا جادو ہے یہ کیا ہو رہا ہے عمرو نے حیرت بھرے انداز میں بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا جھوپری کے ایک کونے میں مشل چل رہی تھی جس کی ویرسے جھوپری میں تیز روشنی پھیلے ہوئی تھی عمرو مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ اچانک جھوپری کے کونے سے کسی عورت کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور عمرو ایک بار پھر بھخلا کر اس کونے کی طرف کھون گیا لیکن یہ کھونا بھی خالی تھا وہاں کوئی عورت تو ایک طرف کوئی کیرہ تک نظر نہ آ رہا تھا عمرو عمرو مجھے بچاؤ عمرو اچانک وہی آواز دوبارہ سنائی دی ارے کیسے بچاؤں کون ہو تم کہاں ہو تم عمرو نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا مجھے بچاؤ عمرو آگے بڑھو اور مجھے دیکھو میں دیوار پر موجود ہوں عورت کی آواز دوبارہ سنائی دی دیوار پر کیا تم کوئی چھپکلی ہو عمرو نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ کر وہ جھوپڑی کی دیوار کو ہور سے دیکھنے لگا دوسرے لمحے اسے دیوار پر ایک چھوٹی سی مکڑی نظر آئی جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں تیز چمک تھی میں مکڑی کی شکل میں ہوں مجھے بچاؤں عمرو مکڑی کی جانب سے پھر عورت کی آواز سنائی دی تم تم مکڑی اور عورت کی آواز میں بول رہی ہو کیا تم کو یہ جادو کی مکڑی ہو عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا میں اصل مکڑی نہیں ہوں میں ملک ایران کی شہزادی زرطاش ہوں مجھے ایک جادو کرنے مکڑی بنا کر یہاں دیوار پر چپکا دیا ہے تم مجھے دوبارہ شہزادی بنا سکتے ہو میں تمہیں انعام دوں گی شہزادی زرطاش کی آواز سنائی دی جادو کرنے کس جادو کرنے مجھے تفصیل بتاؤ اور یہ بھی بتاؤ کہ میں یہاں کیسے آ گیا ہوں عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا سنو عمرو میرا نام زرطاش ہے اور میں ملک ایران کی شہزادی ہوں مجھے جادو سکھنے کا شوق تھا چنانچہ میں نے ایک جادوگر کو اپنے محل میں بلوایا اور اس سے جادو سکھنا شروع کر دیا لیکن میرا استاد کوئی بڑا جادوگر نہ تھا چھوٹا سا جادوگر تھا جس سے بہت تھوڑا جادو آتا تھا جو اس نے مجھے سکھا دیا میں تو دنیا کی سب سے بڑی جادوگر نہیں بننا چاہتے تھی چنانچہ میں نے اپنے استاد سے کہا کہ وہ مجھے کسی بہت بڑے جادوگر سے ملوائیں میرے استاد نے بتایا کہ اس جنگل میں ایک بہت بڑا جادوگر رہتا ہے جس کا نام تاشورہ جادوگر ہے چنانچہ میں اپنے استاد کے ساتھ یہاں آ گئی تاشورہ جادوگر یہاں اس جھومپڑی میں رہتا تھا اس نے جب مجھے دیکھا تو اس نے مجھے جادو سکھانے کا وعدہ کر لیا لیکن ساتھ یہ شرط بھی لگا دی کہ میں پہلے اس سے شادی کروں لیکن ظاہر ہے میں اس بدصورت اور بڑے جادوگر سے شادی تو نہ کر سکتی تھی چنانچہ میں نے انکار کر دیا اس پر اس تاشورہ جادوگر کو غصہ آ گیا اس نے مجھے سزا دی اور مجھے مکڑی بنا کر یہاں دیوار سے چپکا دیا اور میرے استاد کو اس نے ایک اونچے درف کی چوٹی پر قید کر دیا ہے اور اب وہ خود کسی کام کے لیے کالیغار کی طرف گیا ہے اس نے کہا تھا کہ وہ ایک ہفتے بعد آئے گا اگر ایک ہفتے بعد بھی میں اس سے شادی کرنے پر زمن نہ ہوئی تو وہ مجھے اور میرے استاد کو مار ڈالے گا میں بے حد پریشان ہوئی پھر میں نے یہی سے اپنے جادو کے زور سے اپنے استاد سے رابطہ کیا اور اس جادوگر کے پنچے سے نکلنی کی بات سوچی میرے استاد نے بتایا کہ تاشورہ جادوگر بے حد طاقتور جادوگر ہے اس کا مقابلہ اگر اس دنیا میں کوئی کر سکتا ہے تو وہ عمر و ایار ہے وہ اپنی ایاری سے بڑے بڑے جادوگر کا خاتمہ کر دیتا ہے چنانچہ میں نے اپنے جادو کے زور سے تمہیں تلاش کرنے کی کوشش کی اور پھر تم مجھے ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھے نظر آ گئے میرے استاد نے بھی تصدیق کر دی کہ تم ہی عمرو ہو اور پھر میں نے جادو کے زور سے تمہیں وہاں سے یہاں مانگوا لیا اور اب تم میرے سامنے موجود ہو اب تم اس تاشورہ جادوگر کا خاتمہ کر دو میں تمہیں بہت سا انعام دوں گی شہزادی زرتاش نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو یہ بات ہے تم نے اپنے جادو کے زور سے مجھے کھر سے یہاں بلوا لیا ہے لیکن شہزادی زرتاش تمہارے استاد نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں انعام پیشگی لے وغیر کام کر ہی نہیں سکتا عمرو ایان نے مو بناتے ہوئے کہا تم اس جادوگر کا خاتمہ کر دو میں تمہیں پیشگی انعام دوں گی اور بان میں بھی اتنا انعام دوں گی جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے شہزادی زرتاش نے جواب دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے لاؤ پیشگی انعام پھر دیکھو میں اس جادوگر کا کیا حشر کرتا ہوں عمرو نے کہا اپنی آنکھیں بند کر لو اور جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہ کھولنا شہزادی نے کہا اور عمرو ایان نے آنکھیں بند کر لی دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کے گرد زوردار آنچہ لیکن وہ کھڑا وہیں تھا اب آنکھیں کھول دو شہزادی کی آواز سنائی دی اور عمرو نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس دیوائے کے سامنے جس پر وہ مکڑی نظر آ رہی تھی ایک انتہائی خوبصورت شہزادی کھڑی ہوئی تھی جو دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر نکاب درست کر رہی تھی اور اس کے قدموں میں ایک بڑی سی تھیلی پڑی ہوئی تھی ہم نے اپنے استاد کی جادو کی بینا پر صرف چند لمحوں کے لیے روپ بدلا ہے تا کہ ہم اپنے محل سے تمہارے لیے پیشگی انام لے آئے اور ہم انام لے آئے ہیں اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے تمہارا پیشگی انام ہمارے قدموں میں پڑا ہے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لو اور پھر جب ہم کہیں تو آنکھیں کھول لینا اور اپنا انام اٹھا لینا شہزادی نے کہا اور امرو نے آنکھیں بند کر لی ایک بار پھر اسے یہی محسوس ہوا کہ اس کے اردگرد زوردار آنڈیا چل رہی ہوں اب آنکھیں کھول لو امرو شہزادی کی آواز سنائی دی اور امرو نے آنکھیں کھول لی تو منظر وہی تھا دیوار پر مکڑی موجود تھی اور شہزادی غائب ہو چکی تھی لیکن دیوار کے ساتھ ایک تھیلی موجود تھی اپنا انام اٹھا لو امرو مکڑی نے کہا اور امرو نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ تھیلی اٹھائی اور کھول کر دیکھا تو اس میں ہیرہ جوارات بھرے ہوئے تھے جو انتہائی قیمتی تھے امرو کا دل خوشی سے اچھلنے لگا اس نے جلدی سے وہ تھیلی اپنی زمبین میں ڈال لی شکریہ سے شہزادی اہم مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ تاشورہ جادوگر تاکہ میں اس کا خاتمہ کر کے تم سے مزید انام حاصل کر سکوں امرو نے کہا تم جھوپڑی سے باہر جاؤ میرا استار جو درد پر ٹنگا ہوا ہے تمہارے اس جادوگر تک رہنمائی کرے گا شہزادی نے کہا اور امرو تیزی سے مڑا اور جھوپی سے باہر آ گیا باہر غپ اندیرہ تھا ہاتھ کو ہاتھ سجائیں نہ دیتا تھا شہزادی کی استار کہاں ہو تم مجھے راستہ بتاؤ تاکہ میں اس جادوگر تک پہنچ سکوں جس نے شہزادی پر ظلم کیا ہے امرو نے اونچی آواز میں کہا دس قدم شمال کی طرف چل کر رک جاؤ میں اپنے جادو کے زور سے اپنی آنکھوں سے روشنی پیدا کروں گا اور تم اس روشنی میں چاہتے چلتے جانا جہاں جا کر یہ روشنی ختم ہو گئی وہاں غار میں ایک جادوگر موجود ہے لیکن خیال رکھنا وہ بے ہر طاقت اور جادوگر ہے ایک چیختی ہوئی آواز ایک اونچے درکی سے سنائی دی تم فکر نہ کرو شہزادی کی استار تم بس مجھے اس جادوگر تک پہنچا دو پھر اس کا خاتمہ کرنا میرا کام ہے امرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ دس قدم چلتا ہوا شمال کی طرف بڑھ کر کھولی جگہ پر رک گیا اسی لمحے زرز رنگ کی تیز روشنی کا دھاڑا ایک درک کی چوٹی سے نکل کر اس پر پڑا اور روشنی کا یہ دھاڑا دور تک چلا گیا اور امرو نے دیکھا کہ یہ روشنی ایک آلمی کی آنکھوں سے نکل رہی تھی اس آدمی نے دونوں ہاتھوں کو چہرے کے آگے عجیب سے انداز میں پھیلایا ہوا تھا وہ سمجھ گیا کہ یہی شہزادی کا استاد ہے اس سے روشنی میں آگے بڑھتے چلے جاؤ تم تاشرہ جادوگر تک پہنچ جاؤ گے استاد کی آواز سنائی دی امرو تیزی سے اس روشنی میں چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا کافی دور جانے کے بعد جنگل ختم ہو گیا اور پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا لیکن روشنی آگے جا رہی تھی پھر امرو جب ایک وادی میں پہنچا تو روشنی اس قدم و دھم ہو گئی تھی جیسے کی اس کی طاقت ختم ہو گئی ہو وہ سامنے غار میں جادوگر ہے استاد کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی روشنی یخلط غائب ہو گئی لیکن چونکہ یہ کھولی جگہ تھی اس لیے جنگل کی نسبت یہاں روشنی موجود تھی اس لیے امرو کو غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا امرو نے جلدی سے زنبیل سے چادر سلمانی نکال کر اپنے اوپر اوڑی اور غار کی طرف بڑھتا چلا گیا غار میں تیز روشنی ہو رہی تھی امرو اندر داخل ہو گیا غار میں ایک انتہائی بدصورت اور ایک ٹانک اٹھائے غار کی دیوار کی طرف موہ کی ایک کھڑا کچھ پڑ رہا تھا اس کی جسم پر سیاہ رنگ کا لباس تھا چونکہ امرو نے چادر سلمانی اور رکھی تھی اس لیے نہ ہی جادوگر امرو کو دیکھ سکا اور نہ ہی اس کا جادو امرو کا راستہ روک سکا تھا جس دیوار کی طرف جادوگر موہ کی کھڑا تھا اس دیوار پر کسی جانور کی خال رٹک رہی تھی جس پر ایک عجیب سی شکل بنی ہوئی تھی بڑے بڑے کانوں اور بڑے بڑے دانتوں والی مخروض سی شکل جسے دیکھ کر ہی خوف آتا ہے لیکن امرو ایار جانتا تھا کہ یہ جادو کے دیوتا کی تصویر ہے اور جادوگر جادو دیوتا کے سامنے کوئی خاص طاقت حاصل کرنے کے لیے عبادت کر رہا ہے تاشرہ ہم جادو دیوتا بول رہے ہیں اچانک امرو نے لہجہ بدل کر باروب آواز میں کہا تو جادوگر بے اختیار اچھل پڑا اس کے چہرے پر یہ اخلقت انتہائی مسجد کے احسرات نمودار ہوئے اور وہ جلدی سے جادو دیوتا کی تصویر کے سامنے سجدے میں گر گیا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں جادو دیوتا کہ آپ میری خاطر یہاں تشریف لائے ہیں اور مجھ سے بات کی ہے یہ میرے لئے بہت بڑا احزاز ہے جادو دیوتا تاشرہ جادوگر نے سجدے میں اٹھتے ہوئے کہا اس کا روح جادو دیوتا کی تصویر کی طرف ہی تھا اور اس کے چہرے پر بے حد عقیدت تھی چونکہ جادوگر کو عمرو چادو سلبانی ہونے کی ورہ سے نظر نہ آ رہا تھا اور پھر اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ کوئی آدمی اس علاقے میں اس کے جادو کا حسار توڑ کر اس غار میں آ سکتا ہے اس لئے وہ پوری طرح مطمئن تھا کہ اس سے بات چیت جادو دیوتا ہی کر رہا ہے تم کیا چاہتے ہو عمرو ایار نے اسی طرح روبدار لہجے میں کہا دیوتا میں چاہتا ہوں کہ میں شہزادی زرطاش سے شادی کرلوں ایک تو تم مجھے شہزادی زرطاش سے شادی کرنے کی اجازت دے دو اور دوسری یہ کہ شہزادی مجھ سے شادی پر رضم مند ہو جائے اور انکار نہ کرے تاشورہ جادوگر نے منت بھرے لہجے میں کہا تم نے اپنی جان کے شیر میں رکھی ہوئی ہے تاشورہ جادوگر عمرو نے پوچھا دیوتا تو سب جانتے ہیں پھر مجھ سے کیوں پوچھا جا رہا ہے تاشورہ جادوگر نے چونک کر کہا اس کے لہجے میں شک موجود تھا دیوتا تو سب جانتے ہیں لیکن دیوتا تمہارے موں سے سننا چاہتے ہیں عمرو پھئی آئیار زمان تھا اس نے فوراں ہی سے بات بنا لی ٹھیک ہے دیوتا میں نے اپنی جان اندھی کوئی کی تہہ میں قید سرخ توتے میں رکھی ہوئی ہے تاشورہ جادوگر نے جواب دیا پوچھے تفصیل سے بتاؤ مرو نے گرچ کر کہا اچھا دیوتا یہاں سے کچھ دور بوہر کی ایک پرانے درست کے نیچے ایک بہت گہرا اندھا کوئا ہے اس کوئی کی تہہ میں غار کا دہانہ ہے اس غار کے اندر سرخ رنگ کے پنجرے میں سرخ توتہ موجود ہے اس توتے میں میری جان ہے تاشورہ جادوگر نے تفسیل بتاتے ہوئے کہا تم نے اس کی حفاظت کے لئے کیا کیا انتظامات کر رکھے ہیں مرو نے پوچھا دیوتا یہ کیوں پوچھ رہے ہیں تاشورہ جادوگر نے ایک بار پھر مشکوک لیجے میں کہا اس لئے کہ شہزادی زلطاش سے تمہیں شادی کے اجازت دینے سے پہلے ہم تمہارے حفاظتی اقدامات کو اچھی طرح جاننا چاہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس توتے کو مار ڈالے اور شہزادی بیوہ ہو جائے امرو نے فوراں ہی اسے بات بناتے ہوئے کہا اچھا دیوتا میں بتاتا ہوں اندھے کھوئے کے گرد جو منڈیر ہے اس کی اوپر میں نے کالے جادوگر کی مدد سے نظر نہ آنے والی چھت بنا رکھی ہے تاکہ کوئی اس کھوئے کے اندر نہ جا سکے کھوئے کی دیواروں کے ساتھ بڑے بڑے خوفناک ازدہ ہی چمٹے ہوئے ہیں کھوئے کی تہہ میں کالے ناغ موجود ہیں اور غار کے دہانے پر میں نے آکا جادو کا پردار تان رکھا ہے اور اندر غار میں ٹاٹو شوبت اس پنچڑے کی احفاظت کے لئے موجود ہے اور پنچڑے کو میں نے آکاس درد کی لکڑیوں سے بنایا ہے جس پر کوئی جادو اور کوئی ہتھیار اثر نہیں کر سکتا اور نہ اس پنچڑے کو کھولا جا سکتا ہے اور نہ توتے کو مارا جا سکتا ہے تاشورہ جادوگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا سنو تاشورہ اگر تم شہادی کی اجازت چاہتے ہو تو اس توتے کو وہاں سے نکال کر یہاں اس غار میں لے آو فوراں امرو نے کہا اور دیفتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو جادو کے خلاف ہے تم دیفتہ نہیں ہو سکتے ورنہ تم ایسی بات کرتے ہی نہ تاشورہ جادوگر نے کہا اور پھر اس نے ہاتھ ہلا ہلا کر زور سے کوئی منطب پڑھنا شروع کر دیا امرو سمجھ گیا کہ وہ اسے سامنے لانے کے لئے کوئی منطب پڑھا ہے اس لئے وہ تیزی سغار کے دیہانے سے باہر آ گیا جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلا اس نے غار میں سر رنگ کی تیز روشنی ہوتے دیکھی اور سر روشنی میں جادو سلمانی یقیناً تاشورہ جادوگر کو نظر آ جاتی اب امرو کے لئے لازمی تھا کہ وہ جا کر پہلے اس توتے کا خاتمہ کرے پھر ہی اس جادوگر کا خاتمہ ہو سکتا ہے بارہ حال اب امرو اس بات سے مطمئن تھا کہ اس نے اپنی ایادی سے یہ معلوم کر دیا ہے کہ اس جادوگر کی جان کس چیز میں ہے چنانچہ وہ دور تا ہوا تیزی سے آگے بڑھ گیا اور پھر اسے دور سے بخور کا گھنہ درک اور گھہرہ کواں نظر آنے لگا لیکن امرو سن چکا تھا اسے کالک جادو سے بند کر دیا ہے اور اندر بھی قدم قدم پر جادو ہے اور ان کا مقابلہ کر کے ہی توتے کو حاصل کیا جا سکتا ہے اس نے زمبیل سے تختی داؤدی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی تختی داؤدی مجھے بتاؤ کہ میں تاشورہ جادوگر کے سرخ توتے تک کیسے پہنچ سکتا ہوں امرو نے کہا تو تختی پہ ایک تحریر ابرائی امرو کالے جادو کی کارٹ کے لیے تم اپنے دائیں ہاتھ کی تیسرے انگلی پر زخم لگا کر اپنے خون کے دس کترے اس پر ڈالو تو کالا جادو ختم ہو جائے گا پھر تم نے یہاں سے جمع شوب بوٹی تلاش کرنی ہے اس بوٹی کو توڑ کر کوئیں کے اندر پھینک دو گے تو اس بوٹی کے رس سے نکلنے والی بو سے تمام ازدہے اور ناغ مر جائیں گے اور تم اتمنان سے کوئیں کی تہہ میں اتر سکتے ہو اس کے بعد غار کے دہانے پر موجود آکا جادو کے تاں خاتمے کے لیے تمہیں اس پر بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کے خون کے دس کترے ڈالنے پڑیں گے پھر تم غار میں داہل ہو سکو گے غار میں موجود تاٹر شوب بوٹ کا خازمہ کرنے کے لیے تمہیں اس کی پہشانی میں موجود انسانی آنکھ کو اندھا کرنا پڑے گا یہ کام تم اپنی اکلمندی سے کرو گے اگر تم اسے ذرا سی بھی چوک ہوئی تو تاٹر شوب بوٹ ایک لمحے میں تمہاری گردن اڑا دے گا اور اگر تم اسے اندھا کر دیا تو اس کا جادو ختم ہو جائے گا اور وہ خود بخود چل کر راہ ہو جائے گا اس کے بعد آقاس درد کی لکڑیوں سے بنے ہو وہ اس پنجرے کو توڑنے کے لیے تمہیں مقدس کلہاری کا وارک اس پنجرے کی اس لکڑی پر کرنا پڑے گا جس کا رنگ سرک کی بجائے سبس ہے اگر تمہارا وارد درست رہا تو پنجرہ ٹوٹ جائے گا اور تم اس توتے کو پکر سکو گے پنجرہ ٹوٹتے ہی توتہ اڑنے کی کوشش کرے گا اگر وہ غار سے باہر نکل گیا پھر تم ہلاک ہو جاؤ گے تختی داؤدی پر ساری بات تفصیل سے تحریر تھی جو عمرو نے بغور پڑھ لی اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے اس نے تختی واپس اپنی زمبیل میں ڈال لی یہ تو بڑا مسئلہ ہے میرا جسم میں ویسے ہی ہون بے حد کم ہے لیکن اب کیا کیا جائے اب میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا نا کیونکہ پیشگی انام لے چکا ہوں اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو جاورات کی دوہ تھیلی زمبیل سے خطبہ خود غائب ہو جائے گی اور یہ بہت بڑا نقصان ہے اس لیے بارہ ہر مجبوری ہے عمرو نے مو بناتے ہوئے بڑھ بڑھا کر کہا اور پھر وہ خان جمعشو بوٹی کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا بوٹی تلاش کرتے کرتے صبح ہو گئی اور وہ اس سے تلاش کرتا ہوا کافی دور نکل گیا تھا لیکن جمعشو بوٹی اسے کہیں نظر نہ آئی تھی اور ظاہر ہے وہ اسے تلاش کے بغیر وہ کوئیں کی تہ تک نہ پہنچ سکتا تھا ورنہ ازدہے اور کالے ناک اسے ایک لمحے میں حلق کر دیتے چنانچہ وہ جمعشو بوٹی تلاش کرتا رہا اور آخر کار ایک جگہ اسے جمعشو بوٹی کی بڑی بڑی جھانیاں نظر آئیں تو وہ بہت خوش ہوا اس نے ایک بڑی سی جھاڑی توڑی اور اسے اٹھا کر واپس اور بہر کے درک کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ کوئیں موجود تھا اور پھر کوئیں میں پہنچ کر اس نے جمعشو بوٹی کا اڈھے ایک طرف رکھا اور پھر زمبین میں سے خنجر نکال کر اس نے ہونڈ پیچھے اور خنجر سے اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کو ایک جگہ سے کار دیا اس کے موہ سے بے اختیار سسکاری سے نکل گئی لیکن ظاہر ہے اسے یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا زخم سے خون کے کتریں نکلنے لگے تھے تو اس نے انگلی کوئیں کے درمیان کر دی انگلی کے زخم سے خون کے کتریں نکل کر نیچے گرنے لگے جب دس کتریں نیچے گرے تو ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور کوئیں کی منڈیر کے چاروں طرف سے دھواں سا نکلنے لگا اور امرو سمجھ گیا کہ منڈیر کے اوپر موجود کارا جادو ختم ہو چکا ہے اس نے جلدک سے ہاتھ واپس کھینچا اور خنجر واپس زمبیل میں ڈال کر اس نے زمبیل میں سے ایک مرہم کی ڈیبیاں نکال لی اور اس میں سے مرہم نکال کر اس نے زخم پر لگایا تو دیکھتے ہی دیکھتے زخم ٹھیک ہو گیا امرو نے مرہم کی ڈیبیاں بند کر کے واپس زمبیل میں ڈالی اور پھر ایک طرف موجود جمشوب بوٹی کا ڈھیر اٹھا کر اس نے کوئے کے اندر پھینک دیا جیسے ہی اس نے جمشوب بوٹی کا ڈھیر کوئے کے اندر پھینکا دھماکوں کی زوردار آوازیں سنائی دی اس کے ساتھ ہی ارزہوں اور ناغوں کی پھنکاریں بھی شامل تھیں اور پھر کوئے میں سے اس تھنہ شولے باہر نکلے جیسے یہ کوئا نہ ہو کوئی آتش وشاہ ہو کافی دیر بعد پھینکاروں اور دھماکوں کی آوازیں ختم ہو اور پھر آہستہ آہستہ شولے بھی بشتہ چلے گئے جب کافی دیر گزر گئی تو اس نے سر آگے کر کے کوئے میں جھانکا تو اس نے دیکھا کہ کوئاں خالی ہو چکا تھا تمام اززہے اور کالے ناغ غائب ہو چکے تھے امنو نے زمبیر میں سے رسی نکالی اس کا ایک سرہ بہر کے درخ کے ایک موٹی سی شاک سے باندھا اور پھر رسی کو پکڑ کر وہ کوئے کی تہہ میں اترتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ رسی کی مدد سے کوئے کی تہہ میں پہنچ چکا تھا اس نے رسی کو ہاتھ سے چھوڑا اور غار کے دہانے کی تلاش شروع کر کر چند لمحوں بعد اس سے غار کا دہانہ نظر آ گیا یہ اس قدر تنگ تھا کہ آدمی رینگ کر ہی اسے پار کر سکتا تھا لیکن عمرو جانتا تھا کہ اس پر بھی جادو ہے چنانچہ اس نے ایک بار پھر زمبیر سے خنجر سلمانی نکالا اور اس بار اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی پر خنجر سلمانی سے زخم لگایا اور خون کے قطر غار کے دہانے پر پھینکنے شروع کر دیے جیسے ہی خون کے دس قطرے دہانے پر گرے ایک اور خوفناک تھماکہ ہوا اور غار کے دہانے پر ایک لمحے کے لیے روشنی پھیلی اور پھر غائب ہو گئی عمرو سمجھ گیا کہ غار کے دہانے پر موجود آقا جادو کا پردہ ختم ہو گیا ہے عمرو نے ایک بار پھر خنجر سلمانی واپس اپنی زمبیر میں ڈالا اور وہی پہلے والی مرہم کی ڈیبیا دوبارہ زمبیر میں سے نکال کر اسے کھولا اور اس میں موجود مرہم اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی کے زخم پر لگایا مرہم لگتے ہی اس کا زخم نہ صرف ٹھیک ہو گیا بلکہ زخم کا نشان تک باقی نہ رہا اس نے مرہم کی ڈیبیا واپس زمبیر میں ڈالی اور پھر اس نے زمبیر میں سے ایک تیر کمان نکال لیا اس نے تیر کو کمان میں جوڑا اور کوئے کے فرش پر لیٹ کر رنگتا ہوا غار کے دہانے کے اندر جانے لگا وہ عمرو ایار تھا اسے معلوم تھا کہ جب تک وہ سالم اندر نہ پہنچ جائے ٹاٹا شو بت اس پر حملہ نہ کر سکے گا اس لیے جیسے ہی اس کا آدھا دھر اندر گیا اس نے تیر کمان کو سیدھا کیا اور غار میں موجود ایک قوی ہے قلب بت کی پیشانی پر موجود آنکھ کو نشانہ بنانے لگا بت کی آنکھ بلکل انسانوں جیسی تھی اور وہ عمرو کو ہی دیکھ رہا تھا بت کے ہاتھ میں ایک خوفناک تلوار تھی عمرو ایار کو معلوم تھا کہ جیسے ہی وہ سالم دہانے کے اندر گیا بت نے ایک لمحے میں اسے خوفناک تلوار سے اس کی گردن اڑا دینی ہے اس لیے وہ اپنے جسم کو صرف اس حد تک غار کے اندر لے گیا تھا کہ اس کے دونوں بازوں اندر پہنچ جائیں اور وہ تیر چلا سکے اور پھر پوری طرح بت کی آنکھ کا نشانہ باننے کے بعد اس نے تیر چلا دیا اور پلک جپکتے میں تیر کمان سے نکلا اور سیدھا ٹاٹر شبود کی پیشانی میں موجود اکلوتی انسانی آنکھ میں اتر گیا اور تیر کے آنکھ میں اترتے ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور دھماکے کے ساتھ ہی ٹاٹر شبود غار سے غائب ہو گیا عمرو جلدی سے گھس کر غار کے اندر داخل ہو گیا اور پھر اس نے اٹھ کر اور تیزی سے آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ہوئے تیر کو اٹھایا اور کمان سمیت اسے واپس اپنی زمبیل میں ڈال لیا عمرو کا نشانہ بلکل ٹھیک لگا تھا لیکن اس میں عمرو کی اپنی نشانہ بازی کے مہارت کو اتنا دخل نہ تھا جتنا کہ اس تیر کمان کی خصوصیت کو دخل تھا بارہ حال ٹاٹر شبود ختم ہو چکا تھا عمرو نے دیکھا کہ غار کی چھت سے ایک بڑا سا پنجر رٹک رہا تھا جس کی لکڑیاں تیز سرخ رنگ کی تھیں لیکن درمیان میں ایک سبس رنگ کی لکڑی تھی اور اس پنجرے کے اندر سخ رنگ کا ایک بڑا سا توتہ موجود تھا جو اب عمرو کو دیکھ کر پڑھ پڑھا تھا عمرو کچھ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا اور پھر پنجرے کو بغور دیکھتا رہا پھر اس نے زمیل میں سے چادر سلمانی نکالی اور اس سے غار کے دہانے پر اس طرح ڈالی کہ اگر پنجرہ ٹوٹنے سے توتہ باہر آ بھی جائے اور وہ اسے پکڑ نہ سکے تو وہ اس غار سے باہر نہ جا سکے اس کے بعد اس نے زمیل میں سے مقدس کلہاری نکالی اور پنجرے کے قریب جا کر اس میں موجود سبس لکڑی کا نشانہ لے دے گا لگا لیکن توتے کے پر پڑھانے کی وجہ سے پنجرہ بے حد تیزی سے ڈول رہا تھا اور عمرو کو نشانہ لینے میں بے حد دشواری ہو رہی تھی اچانک عمرو کو ایک خیال آ گیا اور پھر اس نے جلدی سے اپنی زمیل میں سے سندل کی ایک لکڑی نکالی اور اس لکڑی کی مدد سے اس نے پنجرے کو ہلنے سے روک دیا اور پھر نشانہ لے کر پوری قوت سے مقدس کلہاری کا باز سبس رنگ کی لکڑی پر کیا پھر نشانہ بالکل درست ثابت ہوا اور مقدس کلہاری اس سبس رنگ کی لکڑی سے جا ٹکرائی اور مقدس کلہاری کے اس سبس رنگ کی لکڑی سے ٹکراتے ہی کرکڑا ہٹ کی تیز آواز سنائے دی اور پنجرہ ٹوٹا چلا گیا عمرو نے جھپٹ کر توتے کو پکڑنی کی کوشش کی لیکن کلہاری کے زور سے مارنے کی وجہ سے وہ کلہاری سمیت اندھے موں نیچے غار کے فرش پر جا گیا کیونکہ ایک تو وہ تھا ہی دبلہ پتلا دوسرا اس نے پوری قوت سے کلہاری چلائی تھی اس طرح وہ اپنے ہی زور میں اندھے موں نیچے جا گیا اور توتے کو نہ پکڑ سکا توتہ پر پڑاتا ہوا پنجرے سے آزاد ہوا اور تیزے سے اڑتا ہوا غار کے دہانے کی طرف لپکا لیکن دہانے پر چادو سلمانی پڑی ہونے کی وجہ سے وہ باہر نہ جا سکا اور غار کے اندھر ہی ادھر ادھر اڑنے لگا عمرو جلدے سے اٹھا اس نے مقدس کلہاری اور سندل کی لکڑی واپس زمبیل میں ڈالی اور پھر زمبیل میں سے جالے الیاسی نکالیا کیونکہ اس کے بغیر اس وسیع و عریض غار میں اڑتے ہوئے صرف توتے کو وہ پکڑ نہ سکتا تھا اور پھر اس نے جالے الیاسی اڑتے ہوئے توتے پر پھینکا تو توتہ خود بہت خود اس میں پھنس گیا عمرو نے جال سمیٹ لیا توتہ اس میں پھنس کر اس کے ہاتھوں تک پہنچ گیا اور عمرو نے جال کے اندر ہرٹ ڈال کر مضبوطی سے توتے کو پکڑ لیا ابھی عمرو ایار نے توتے کو پکڑا ہی تھا کہ اسے تاشورہ جادوگر کے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دی توتے کو چھوڑ دو عمرو میں تمہیں دولت دوں گا تاشورہ جادوگر کی منت بھری آواز سنائی دی لیکن عمرو ایار جانتا تھا کہ یہ دھوکہ ہے جیسے ہی اس نے توتے کو چھوڑا تاشورہ جادوگر اسے ہلاک کر دے گا چنانچہ اس نے پوری قوت سے توتے کی گردن مڑوڑ دی اور توتہ فورا ہی ہلاک ہو گیا اس کے ساتھ ہی تاشورہ جادوگر بھی ہلاک ہو گیا عمرو نے جلدی سے جالے علیہ السی اور غار کے دہانے پر پڑی اپنی چادر سلمانی سمیٹ کر واپس زمبیل میں ڈالی اور ایک بر پھر رنگتا ہوا غار کے دہانے سے نکل کر کوئیں کی تہہ میں پہنچ گیا وہاں کوئیں کی تہہ میں تاشورہ جادوگر کی لاش پڑی ہوئی تھی چادر سلمانی کی وجہ سے وہ غار میں داخل نہ ہو سکا تھا اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی عمرو نے رسی پکڑی اور پھر بجلک کی تیزی سے اس رسی کی مدد سے کوئیں سے باہر آیا تو اس نے شہزاد زرداش اور اس کے استاد کو وہاں کھڑے دیکھا ان دونوں کے چہروں پر بے پنہا مصرد نمائی تھی جب عمرو نے شہزاد زرداش اور اس کے استاد دونوں کو بتایا کہ اس نے تاشورہ جادوگر کا خاتمہ کس طرح کیا ہے تو شہزاد زرداش بے حد خوش ہوئی وہ تاشورہ جادوگر کے مرتے ہی اس کے جادو سے ازاد ہو چکی تھی پھر شہزادی زرداش اور اس کے استاد عمرو ایار کو ساتھ لے کر جادو کی مدد سے اپنے ملک پہنچ گئے جہاں بادشاہ شہزادی کے غم میں رو رہا تھا اور جب شہزادی زرداش صحیح سلامت وہاں پہنچی تو بادشاہ بے حد خوش ہوا سالح حالات کا علم ہوا اور یہ علم ہوا کہ عمرو ایار نے شہزادی زرداش کو اس ظالم جادوگر کے جادو سے با حفاظت دلائی ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے عمرو کو بہت انام و اکرام دیا شہزادی زرداش نے بھی اسے اس قدر انام و اکرام دیا کہ عمرو حقیقتن خوش ہو گیا پھر کچھ دن وہاں رہ کر عمرو نے ان سے واپس اپنے ملک جانے کی اجازت چاہی تو شہزادی زرداش کے استان نے جادو کی مدد سے اسے واپس اس کے گھر تک پہنچا دیا اور عمرو ایار کی خوشی کے مارے بری حالت تھی کہ نہ سے اس نے ظالم جادوگر تاشورہ کا خاتمہ کر دیا تھا بلکہ اسے بے حد انام و اکرام بھی ملا تھا اتنا جو اس کی توقع سے بھی زیادہ تھا تو دوستو ایسے اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں